اور ماتورہ سے خبر لیتے ہیں جہاں پر زلہ اسپتال میں گیس کا رساو ہوا سی ام او آفیس کیمپس میں گیس کا رساو ہوا ہے امونیا کلورین گیس کا رساو ہوا ہے جسے اب وہاں پر افرا تفریقہ ماحول ہے سٹور میں رکھے کلورین گیس سیلنڈر لیک ہوا چھاترواز کی اٹھارا چھاتراؤں کے حالت اس وقت گیس کے رساو سے خراب بتائی جا رہی ہے چھاتراؤں کو اسپتال میں ایڈمٹ کرا دیا گیا ہے تصویریں بھی ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں کس طرح سے وہاں پر گیس کا رساو ہوا جو ہاؤسٹل تھی وہاں پر بگل میں اس میں جو چھاترائے رہ رہے تھے ان کے حالت اس وقت تب بگڑی ہے قریب اٹھارا چھاتراؤں کی حالت اس وقت تب بگڑتی بتائی جا رہی ہے جنہیں فلحال تو اسپتال میں ایڈمٹ کرا دیا گیا ان کا علاج چل رہا ہے سی ایم او آفیس کیمپس میں گیس رساو ہوا ہے امونیا کلورین گیس کا رساو ہوا ہے جس سے وہاں پر جو بھی چھاترائیں تھی ان کی تبیت بگڑی ہے رساو کو بند کرنے کی کوشش چل رہی ہے سٹور میں رکھے کلورین گیس سیلنڈر لیکھ ہونے سے اٹھارا چھاتراؤں کی حالت اس وقت تب بگڑتی ہے خراب بتائی جاریے پورے کیمپس میں اس وقت ہر کم مچا ہوا ہے جب تھے کچھ عجیب سی سمیل آ رہی تھی ہماری کھولٹے ہیں وہاں پر تو ہی لگ رہا تھا کہ کوئی جو ہمارے فریج ہیں ان کا جو وہ اس میں تو گئی گیس لیک نہیں کر رہی ہے پیر والوں کو بلائیا انہوں نے سپرنکل کیا بلکل اس سے ٹھیک ہو گئی تھی آج صبح پھر دوبارہ سے گیارہ وجہ سے اس میں لانے شروع ہو گئی تو اس کو دکھوایا اب جو سلینڈر تھے جو پرابلم تھی وہ فائر والوں نے پکڑ لیا آئیو سیل والی بھی آ رہے ہیں اور شیگری پتہ لگ جائے گا کچھ نہیں بتا سکتے اور باترہ سے ہمارے سواتا نتین گوتم جڑ گئے ہیں نتین سب سے پہلے تو یہ بتائیے جن چھاتراؤں کے حالت گیس رساؤں سے خراب ہوئی تھی ان کی حالت کیسی ہے اور کیا گیس رساؤں کو روک دیا گیا ہے جی دیکھیں ہم اپنے درشان کو بتانا چاہیں گے جو کیمپس ہے اس میں یہ گیس رساؤں کا اماملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک جلکوب کا جو اسٹور تھا اس کے بعد کل شام کو بھی اس میں گیس رساؤں کی بات سامنے آئی تھی اور آسوات تی جی کے ساتھ گیس رساؤں ہوئی جس میں قریب پندرہ جو چھاترہ ہیں وہ یہاں پہ کامیر حالت سے ان کو جلاس پتال میں بڑھتی کر آیا ہے فلحال جو ہے ان کی حالت جو ہے اس سے ہونے کی بات سامنے آئی ہے جو چکرسکوں کا کہنا ہے کہ مہیلاؤں کی جو حالت ہے چھاترہوں کی جو حالت ہے وہ اس سے رہے فلحال جو آئی او سی جو انڈین اور کورپریشن ان کی ٹیم میں یہاں پر آئی ہوئی ہے اور ساتھ جو فیاد دمکل کرنی سے انہوں نے جو گیس رساؤں تھا اس کو پوری طریقے سے کنٹرول کر لیا ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا نتنچانکاری دینے کے لیے اور ایک بڑی خبر پریاغراہ سے ہے مختار کی بیٹے عمر انساری کو رہت ملی ہے ہائی کورٹ میں اگرم زمانت یاچکہ منظور ہو گئی ہے 28 نومبر کو زمانت یاچکہ پر سنوائی ہو گئی ہے سنوائی تک عمر کی گرہتاری پر روک بھی لگا دی گئی ہے جسٹس سمیت گوپال کی بینج کا یادیش ہے ویدان سبا چنہ میں بھلکاؤں بیان کا کیس درج ہے ماملے میں عمر انساری پر یہ کیس چل رہا ہے اسی معاملے میں عباس انساری کو زمانت مل چکی ہے اور اب فیلحال عمر انساری کو فیلحال راحت ملی ہے کیونکہ اگرم زمانت یاچکہ منظور کر لی گئی ہے اب 28 نومبر کو زمانت یاچکہ پر سنوائی ہو گئی اور فیلحال تک تک گرہتاری پر روک بھی لگ لی گئی اور روکیں گے آپ پر چھوٹے سی بریک کے لیے جلد رکھیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ